راجستان کے پورو سیم اشوک گہلود نے سوموار رات قریباً ایک بجے چویچ کرتے ہوئے سیم بجللہ شرمہ کو جیپر میں بنائے گئے گاندی واتی کا میوزیم کو جلد سے جلد شروع کرنے کی مانگ کی گہلود نے اس آگرہ کے ساتھ ساتھ انہیں ایک چیتاؤں نے بھی دی ہے اگر یہ کام جلد سے جلد نہیں کیا گیا تو وہ گاندی وادیوں کو انشن کے لیے مجبور کریں گے اور اشو گہلود نے اپنے شوشل میڈیا پلیٹفورم ایکس پر پوسٹ کے ساتھ کچھ میوزیم کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں اور لکھا ہے کہ ہماری سرکار نے جیپر کے سینٹرل پارک میں گاندی جی کے سندیشوں کو نئے پیڈی تک پہنچانے کے لیے قریباً 55 کروڑ روپے کی لاغت سے گاندی واتی کا میوزیم بنایا تھا جس کا اوڈگارٹن 23 ستمبر 2023 کو راجہ سبا میں نیتا پرتیپکش اور کانگریس کے راشتری اتھیکش ملک آجون کھڑ گے اور کانگریس کے پورو اتھیکش راہول گاندی نے کیا پورو سی ایم اشو گیلود نے لکھا کہ پہلے پرشاشن کے لیے چناؤں میں ویست ہونے کے کارن اسے آمجن کے لیے شروع نہیں کیا تھا پرنتو اب تو لوگ سبا چناؤں بھی ہو گئے ہیں اور نئے سرکار کو چھے مہینے سے ادھگ کا سمیں ہو گیا ہے ایسے میں ابھی تک گاندی واتی کا میوزیم کو شروع نہ کیا جانا سمجھ کے پرے ہیں میں مکہ منتری بجللال شرما سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کی جہپور میں بنے اس آکرشک میوزیم کو اولمب شروع کیا جائے ایسا نہ ہو کہ پرشاشن کی اس ہٹ دھرمیتہ کے خلاف گاندی واتیوں کو گاندی واتی کا شروع کرنے کے لیے انشن پر بیٹھ کر مجبور ہونا پڑے اشو گیلود کے اس آگرے پر ابھی تک راجستان سرکار میں کسی بھی منتری یا ویدھائی کی طرف سے کوئی پرتکریا نہیں آئی ہے حالانکہ لوگ سبا چناؤ سمپن ہونے کے بعد سے ہی پردیش کے سیم بجللال شرما تیجی سے کام کرنے میں جھٹ چکے ہیں انہوں نے دلی سے لوٹتے ہی سیموں میں ادھیکاریوں کے ساتھ میٹنگ لینا اور پردیش میں جاری بھرتی پرتکریاؤں میں بھی تیزی لانا شروع کر دی ہے اور اکتالیس ہزار نئے پدوں پر بھرتی شروع کرنے کے آدیش بھی راجستان میں دے دی ہیں اس خبر سے یواؤں میں خوشی ہے اب وہ آبیدن کرنے اور ڈیٹ جاری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ ڈا فیکٹ انڈیا